بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ کچھ والدین یہ موقف اختیار کر لیتے ہیں کہ جو طالب علم ہے اس کو اپنے کالج کی تعلیم اپنی کمائی سے حاصل کرنے چاہیے تاکہ اس سے اس کو فائدہ ہو اس میں ذمہ داری یعنی ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ جب خود اپنی کمائی کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کو حساس بھی ہوگا کہ چونکہ ہم محنت سے کما کر لگا رہے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے تعلیم بھی حاصل کریں گے تو چونکہ یہ سٹانس جو ہے وہ دکھنے میں تو ٹھیک لگتا لیکن ان فیکٹ یہ ایک غلط پوزیشن ہے نیگٹیو جو ہے سٹینڈ لیتے ہیں پیرنٹس کہتا ہے در حقیقت کسی بھی طالب علم کو مجبور نہیں کرنا چاہیے اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی کالج کے تمام اخراجات جو ہے وہ خود کمائے اگر کچھ بھی صورتحال نکالے جائے اس سے بچا جائے یعنی وہ کہتا ہے کہ حد تل امکان کوشش کی جائے کہ کسی بھی طالب علم کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی کالج کے تعلیم کے اخراجات جو ہے وہ خود اٹھا ہے اس سے صرف یہ ہی نہیں کہ وہ اس عمل سے جو ہے وہ تھوڑی روزی کمائے گا ظاہر ہے ایک میٹرک پاس سٹوڈنٹ جب وہ کالج میں جائے گا اور اس کے جانے کے لیے اپنے پہلے سے میٹرک کی بیس پر جو ہے وہ جاب تلاش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ لاکھوں کی جو ہے وہ سیلری والی جاب تا نہیں ملے گی اس کو وہی دو چار ہزار روپے کی جو ہے وہ ملازت ملے گی یعنی وہ ایج اس کی جس کے اندر وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور انرجیٹک ہوتا ہے اس دور میں وہ انتہائی کم روزی کمائے گا ٹھیک ہے اپنی لیک آف کالیفیکیشن اور ڈیفینیٹلی جب وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنی ارننگ کو دے گا تو اس کی جو تعلیم ہے وہ بھی کیا ہوگی اچھی نہیں ہوگی یعنی اس صورتحال میں اس کو دو طرح کا نقصان ہوگا ایک وہ اپنی جو انرجیٹک باڈی کو یوٹیلائز کر کے نہ تو اچھی انکم حاصل کر سکتا ہے اور جب وہ ٹائم اپنے انکم کے اندر ویسٹ کر رہا ہے تو وہ اچھی تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا کہتا ہے اگر ایک تعلیم ایک بچے کو پڑھنے کے لیے کالیج جانا ہی ہے پھر اس پر اعتماد کیا جائے کہ وہ اس کے والدین جو اس کو کنٹریبیشن دیں گے اس کو جو ہے وہ پیسے دیں گے وہ ان کا اچھا استعمال کرے گا میک یوز اف کٹ ٹھیک ہے وہ ٹیک ایڈوانٹیج جو سے بینیفٹ اٹھائے گا فائدہ اٹھائے گا ٹھیک ہے ٹورڈ اس ایکسپینسز اپنے اخراجات کے لیے یعنی جب آپ نے کسی بچے کو کالیج بھیجنا ہی ہے تو آپ اس پر پورا اعتماد کریں کہ جو پیسے آپ اس کو دے رہے ہیں جو اخراجات آپ اس پر اٹھا رہے ہیں وہ اس کا صحیح فائدری کسی کے اٹھائے گا فائدہ اٹھائے گا کہتا ہے کہ تمام طالب علم تمام والدین یہ کسی بھی والد کے لیے یہ اس کا فرض ہے اس کے لیے یہ کرد ہے یہ وہ مکروز ہے وہ جو ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں یہ کوئی بچے پر احسان نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی کسی بھی بیٹے نے اپنے ماں باپ سے نہیں کہا تھا کہ وہ اس کو اس دنیا میں لے کریں بلکہ اس کے والدین اس کے دنیا میں آنے کی وجہ ہیں ذمہ دار ہیں تو چونکہ وہ اس کو دنیا میں لانے کے ذمہ دار ہیں اب ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا کی جو ضروریات ہیں مسائل اور سینیماتی کے لیے اس کو بہتر طور پر کیا کریں ایکوپمنٹس فراہم کریں مینو اس کی مدد کریں اس کی ہیلپ کریں اس کو سپورٹ دیں کہتا ہے نیور دی لس اس کے باوچور ہاوائیور مینی بوائز آر کاسٹ بہت سارے لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کاسٹ پھینک دینا لیپ درو کہتا ہے بہت سارے لڑکوں کو کیا کر دیا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے انٹائرلی مکمل طور پر ان کے اپنے ذرائع پر کالیج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ہمیشہ ان کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے نقصان دے اور اور جیسے جیسے ہی یہ چیز ان کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے اس طرح یہ چیز ان کی تعلیم کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہے اور بہت اور سم ٹائم دونوں کے لیے کوئی بھی لڑکا جو ہے اپنی صحت کو نقصان پہنچا ہے بغیر تھوڑی سی اپنی انکم کا ایک حصہ کما سکتا ہے اور میرے تجربے میں بہت سارے لڑکے تیار ہو جاتے ہیں اپنے حصہ کی کمائی سے زیادہ کمانے کے لیے تاکہ والدین کے اخراجات کا بوجھ کم کر سکیں یعنی وہ صرف پھر اپنے تعلیم کے لیے نہیں کماتے وہ کوشش کرتے ہیں کچھ زیادہ مکمائیں اور والدین کا بوجھ بھی کم کریں کہتا ہے بہت سارے لڑکوں کو درجنا لڑکوں کو شام چھ بجے سے رات بارہ بجے تک ملازمت کرتے دیکھنا اور یہ دیکھنا کہ لڑکے اپنی کتابوں کے حصول کے لیے اور اپنی خوراک کے حصول کے لیے اپنا خون بیچتے ہیں کہتا ہے جب ہم درجنا لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کے لیے خوراک کے لیے اپنا خون بیچتے ہیں تو یہ ایک دلخراش منظر ہے بہت سارے لڑکوں کو دیکھتے ہیں بہت سارے کالجی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے سکولرشپ وظائف وغیرہ دیتے ہیں But even when every possible is done حتیٰ کہ پھر بھی جب تمام کوشش کر لی جاتی ہیں Every dean ہر سکول کا جو ہے سربرا Who knows his students جو اپنے طلبہ کو جانتا ہو Can recall many cases اپنے دماغ میں اس طرح کے کئی cases لا سکتا ہے Who have been obliged وہ طلبہ جن کو مجبور کیا گیا Obliged to drop off Out for the lake of little money To seem them through کہتا ہے کہ بہت سارے طلبہ اس کے ذہن میں آئیں گے جنہیں پیسے کی کمی کے وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ ایک طرح سے ان کو کالج سے نکال دینا ان کے حق میں بہتر تھا کیونکہ اگر ان کو کالج سے نہ نکالا جاتا تو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے خون بیجتے رہتے ہیں تو اس کی جو last flavor ہے اس کے ساتھ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ